میں بکھیا ایدہ سونا چھیرا ایڈیاں سونا زلفان ایڈے سونا رکھ سار ایڈیاں سونا یکھان ایڈے سونا نہین مویخ نہ رہ گیا مویخ نہ رہ گیا پہلی نظر پئیے پلال کیا بینے میرے اندروں لاز آئیے اوہ پلال زمگی گدر گئی بڑے بڑے سونا دیکھے پر ایدہ سونا دیکھئے ہی کوئی نہیں کالاللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایہوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سپڑی اصلاحات صلو علیہ وسلم تسلیمہ سپڑی اصلاحات اللہ تعالی و عدہوالعاش نکدی عمد و صنات و بعد وضوح ابی کریم روف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء صنعت الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عرب و عجب دیوالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ دی تیب و تاخر عرفہ اللہ بارگہ دندر بسد عجز و نیاز حدیعہ پیش کروں تو بعد نہائیت ہی واجب الہترام بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزید بھائیو اللہ تعالی دا کروڑ ہا مرتبہ شکرے اس مالک نے سانو انسان بنایا اور انسان بناتو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ دا امتی ہوندہ اللہ نے شرفتہ فرمایا دورانِ خطبہ قرآنِ مجید دورانِ شیدے بچوں میں چند لفاظ تلاوت کیتے ہیں اللہ جل مزدوہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ اس آیہ مقدسہ دندر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اُنہ دے امان دے مَا يَارْنُوا بِعَنْ فَرْمَایا اور فرمایا اَلَوْغُو تُسِیْوِئِ اُنہ دے مِثْلِ ایمان لے آؤ جمیں اُنہ دے مِثْلِ ایمان لے کی آئی اور ایک مقام دے فرمایا وَإِذَا قِيْ لَا لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاس تُسِیْوِئِ میرے مَابُوبَ الْإِسْلَامُ نُوْ اِن جَبَنُوا جمیں اُنہ لوگاں نے مَنے کَمَا آمَنَ النَّاس اس تو مراد کونی حضور دے صحابہ نے مطلب کی رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے دنیا والیو کلمہ پڑھنا تے اینج پڑھے آجے جمیں ابو بکر صدیق نے پڑھ کے بکھایا ہے کلمہ پڑھنا تے اینج پڑھے آجے جمیں عمر فاروق نے پڑھ کے دکھایا ہے کلمہ پڑھنا تے اینج پڑھے آجے جمیں عثمانِ غنی نے پڑھ کے دکھایا ہے کلمہ پڑھنا تے اینج پڑھے آجے جمیں علی المرتضاز شہرِ خدا نے پڑھ کے دکھایا ہے کلمہ اینج پڑھو جمیں سلمان فارسی نے پڑھ کے دکھایا ہے اینج پڑھو جمیں ابو حریرہ نے کلمہ پڑھے ہے اینج پڑھو جمیں بلال حبشی نے پخدے کوئلے زبان تے رخا کے پڑھ کے وخائے ہے کلمہ پڑھنا تے اینج پڑھو ایمان لے ہونا تے ایمیں لے کے آؤ فارمالٹی پھوڑی نہ ہوئے رسمی مسلمان نہ ہو بڑھو اتو تو کلمہ نہ پڑھو کلمہ پڑھنا تے اینج پڑھو جمیں انہوں لوگوں نے کلمہ پڑھ کے دکھایا ہے انہوں لوگوں نے کلمہ انہوں لوگوں نے ایمان اللہ نے کنہ پسند آیا ہے کنہ پسند آیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں ہم اس تے قانون بنا دیتا فرمایا لوگوں تو سمیں کلمہ پڑھنا تے اونے دے پڑھ کے بخائیا جمیں میرے معبود شہابہ نے پڑھ کے دکھایا ہے مگر افسوس بدکشمتی آج لوگ صحابہ نتبر ربازی کر رہے ہیں صحابہ دے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں صحابہ دے خلاف فراپو گھنڈا کر رہے ہیں کنی بدنصیبوں لوگ نے جنہیں صحابہ دے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں ماد اللہ سمہ ماد اللہ کالی کلوج کر رہے ہیں اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیقی اکبر ربی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق ربی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی ربی اللہ تعالی عنہ انہ میرے حضور دے جان ساراں لوگ گانیاں دے رہے ہیں لیکن لوگو یاد رکھے آجے اہل سنت و جماعت اے نظریہ نہیں ہیں اہل سنت و جماعت جو جو اقائد و نظریات نہیں جو ساڑا عقید ہے او کیے اسیانیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمان دے اے جان ساراں او صحابہ انہ دے مثال کائنات وچہ ہے ہی کوئی نہیں انہ دے مثال ہے ہی کوئی نہیں پھر قرآن کھولو اللہ فرمان دا ہے رضی اللہ عنہ بردو عنہ اللہ انہ تے راضی ہویا اور اوہ اللہ تے راضی ہویا کٹی جامع بات ہے میرے خیالنا اس میں بات کوئی شاکتی کو جائش بھی باقی نہیں رہی کوئی اب ہم باقی نہیں رہن دا اللہ نے بالکل کلیر واضح لفظہ میں اس بات میں سمجھا دیتا اور کھول کے سمجھا دیتا اور میرے محبود صحابہ دے خلاف زبان دا راضی نے کرمالیو ایک گل یاد رکھیا جی صحابہوں نے رضی اللہ عنہم وردو عنہم جنت میں ارشاندہ خدا راضی ہو گیا کہ اوہ میرے تے راضی ہو گئے جنت میں راضی ہو گئے اوہ میرے تے راضی نے مائیونا تے راضی اچھا اس گلوں میں مزید کھولنا چاہتا ہوں جنو دنیا تے اللہ اپنی رضا دا سائٹیفکیٹ اتا کرے تو آڑے بے جو کسے بندے نو آج اے آواز کرنا مجھ آ جائے کہ تیرا خدا تیرے تے راضی ہو گیا یا کوئی اشارہ ہو گیا تکیر سمجھ دے اس بندے دی زندگی چین کلاب آئے گا کہ نہیں اوہ دی دنیا بدل جائے گی ایونی چنننو اور پھر اے تھے جڑی تینوں میں جڑے اشارے ہونے ہو سکتا ہے وہ حتمی ہون یا نہ ہون انہوں نے کوئی بندہ کنفرم کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے وہ ہم کہہ سکتا ہے خیال کہہ سکتا ہے تصور کمان کہہ سکتا ہے لیکن جننو اللہ نے صرف اشارہ نہیں دیتا اشارہ تن کنایتن بات نہیں کیتی کوئی وحب نہیں ڈالیا بلکہ کھلے لفظ دن دن کلیر تو ٹوک اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ میں اللہ اُنہ تے راضی ہو گیا اُنہ میرے تے راضی ہو گیا تفسیرہ پڑھ کے بے کھو جیڑی تفسیر تو اڈال دل کر دا پڑھ کے بے کھو سوائے اُنہ باد بختان دے جیڑے سیابن تو برہ بازی کر دے اُنہ تو علاوہ جنہیں تفسیرہ نے کھول کے دیکھو اے دہت و مراد کاؤن نے جنہت اللہ راضی ہویا ہر مفسر نے لکھیا اے نہت و مراد حضرت ابو بکر صدیق نے چونکہ سادہ یقید ہے جتے بھی لفظ صحابہ آئے نا صحابہ اُو دے امیر اُو دے سردار سر فریش جس حسدی دا نام آئے گا نا اس حسدی دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج کا سوشل میڈیا تے بیڑا سور پہ ہے افضلی کے تشکید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دے حوالہ نا لوگ بڑیاں بڑیاں عجیب تو جی ہاتھ پیس کر رہے ہیں جڑیاں بلکل سادہ زندہ بھی بندہ ہوئے نا سادہ زندہ بندہ اُو بھی آکے گا یار ایک اگالے کرنا لیے ایک دلیل ہے دلیل ہوئے جڑی پختہ دلیل ہوئے مضبوط دلیل ہوئے اُو ناکستی دلیل لے کے بندہ آ جائے اور جڑی اُو دے متے مقابل ہوئے اُموت پر بھی نہ ہوئے تیفیرو آکے نہیں دی حضرت ابو کا صدیق افضلیت ہے ہی نہیں ہونا دی اور افضلیت سیدنا صدیق ایک بندہ انکار کرے تیف دلیل دلائل بھی پختہ نہ ہونا میں آکھنگا اُو دی خام خیالی ہے اُو دی غلط فہمی ہے عقیدہ اگر سچا قرآن و حدیث والا اصل افسوس سے اِنہا لوگاں نے اپنے عقائد اپنے نظریادی بنیاد قرآن و حدیث تے نہیں رکھی برکہ اِنہا نے اپنے عقائد و نظریادی بنیاد تاریخ دے رکھی تُسیم آشاء اللہ سمجھدار ازراد بیٹھئے میں تو اڑے سمجھنے ایک مثلہ رکھنا ایک پاس سے قرآن ہوئے قرآن کی دا کلام ہے سارے بولو قرآن کی دا کلام ہے اللہ دا ہے نا اللہ دا کلام ہے اِذِتِ کوئی بندہ ساکر سکتا ہے اللہ نے فرما ذالک الکتاب لَا رَيْبَ فِي اِذِتِ شَاکَدِ گُنْ جَائِشِ قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دا کلام ہے اللہ دی کتاب ہے احادیث کی نہیں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاس سے اللہ دا قرآن ہوئے اللہ دا کلام ہوئے تِنال فرمانِ مصطفیٰ ہوئے کلام اللہ ہوئے تِقْ کلامِ مصطفیٰ ہوئے اِنہ دوہ دے مقابلے تاریخ ہوئے قرآن اللہ دا کلام ہے احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اقوال نے حضور دا فرمانے تِرِیخ کی ہے قرآن و حدید مقابلے چھو لوگ تاریخ لے کے انہیں تاریخ کینے لکھی تاریخ حضرت جبریل ہے کے آئے لے کینے لکھی کوئی شعبی نے لکھی تاریخ لکھن والا عام بندہ ہے عام انسان تاریخ لکھن والا جبریل نہیں ہے جبریل جدوں آئے نہیں اللہ دا قرآن لے کے آئے نہیں یا اللہ دا حکم لے کے آئے نہیں اللہ دا حکم دا بغیر نہیں آئے تِرِن نبی پاک علیہ السلام نے جڑی گالے کی تھی قرآن پڑھ کے وے خلو وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا حضور نے اپنی مرزینا تے کلام کی تا ہی کوئی نہیں قرآن ہندہ نا قرآن کا بھائی دے رہے ہیں کہ اے زبان اولی دیر تک حرکت وجہ نہیں ہوندی اے میری گفتگو جڑی ہے میں تو ہنو سنا رہے ہیں نا اے میری ساری تقریریتی جان ہے اگر اللہ نے جڑی ہے میں تو ہنو سنا رہے ہیں آج میں سفے سعابہ دے بچوں ایک سعابی جنا دنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے انہ دا ذکر خیر سنانا چاہ رہے ہیں لیکن اے تمہیدی الفاظ نے بڑی تو جو چاہنا انہوں دل دن دا جگہ دینا پاسی قرآن و حدیث ہوئے قرآن اللہ دا کلام ہے ان جڑی حدیث یہ او دیا سیجت کی ہے اللہ فما دے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا لوگو ایک گل یاد رکھیا جے میرا نبی اپنی مرزی نہ نہیں بولدا بلکہ اے تے زبان او دو حرکت کر دیے جدو سادہ حکم ہو جاندہ ہے اے دا مطلب ہویا حضور دا بولنا اپنی مرزی نہ نہیں بلکہ اللہ دے حکم دے نہ لے تے حضور نے اپنے مسلح امامت تے کھڑا کیتا ابو بکر صدیق نو پھر اپنی مرزی نہ نہیں اللہ دے حکم نہ کیتا تے جدو حضور اپنی حیات تیبہ اپنے مسلح دا وارث ابو بکر صدیق نو بنا کے جا رہے ہیں اس کالے کانو کی تکلیف ہے جڑا اٹھ کے آکے نہیں میں نہیں مندہ تو نہ مندہ جا اسی تے نو مندہ کے لینہ میں کیے اسی تے انو انو دسنا چاہنے ہیں جدے سینے وچھ اس کے مصطفیٰ تے قرآن دی محبت ہے جدے دل بچہ اللہ سودا پیار ہے اسی تے انو دسنا چاہنے ہیں تو بات دور نہ نکل جئے تاریخ لکھنوالا بندہ ہے تے قرآن و حدیث یا اللہ دا کلام تے یا مصطفیٰ دا فرمان یہ دے مقابلے چاہنے کوئی کننوں لیا ہوگے کون نے جنہوں یہ دے مقابلے چاہنے کوئی کار سکتا مقابلہ قرآن و حدیث دا بولو بڑی سادہ جگالے اور اس گال دا کوئی مائید اللہ جواب نہیں دے سکتا میں مکدی مقابلتی یہ ٹو دی پوائنٹرز کر رہے ہیں بھئی قرآن و حدیث دا مقابلہ ہے یہ کوئی نہیں توسی قرآن و حدیث مقابل تاریخ لاکھئے ہوگے مسئلہ اتھے خراب ہوئے ہیں اینا کہا جی فلاں مور رکھنے لکیا میں کہا تُسی دنیا دارا دیا گلہ پیچھے لگے ہو لیکن سنی دنیا دارا دیا گلہ پیچھے نہیں لگا سنی اللہ دے قرآن دے مطابق لگا ہوئے آئے ہیں اندھا جی پیس کرو قرآن صحابہ دی شان میں چھے میں کہا کھولو اللہ دا قرآن کوئی ایک آیت ہوئی تے تینے سناوانا اللہ فرمان دے ایمان لیاو فا ان آمنو بمثل ما آمن تم بھی فکر دہتا دو ایمان لیاو نا تیو نا دی مثل لیاو اور اگر فرمایے وَعِذَاقِ دَا لَهُمْ آمِنُو کَمَ آمَنَ النَّاسِ ایمان انج لیاو جمیں صحابہ لے کے آئے دی اس صحابہ دے ایمان دے بارے بات ہو رہی اور تیسری آیت ہے لفظے نے اللہ فرمان دے رضی اللہ کیا میں نہ باقی آیتیں ایک پاس سے باقی کوئی بھی فضیلت تزی بیان نہ کرو نہ منو منو بھی نہ نہ بیان کرو لیکن کم از کم اے جڑی فضیلت تے جڑی عظمت اے جڑا مرتبہ اللہ نے دیتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ خدا دی قسمیں اس ڈگری دے مقابلے چکا کوئی ڈگری ہور لے آسکتے ہو اے ڈگری اللہ نے دیتی اللہ خود فرمارے ہیں میں انہوں تے رازی ہیں وہ میرے تے رازی نہیں اور سوچ کے جواب دے آجے جیڑا چودہ سو سال تو بعد آج اٹھ کے آکے نہیں جی ماذا اللہ انہوں تے دلہ مچ دلوں صحیح نہیں سن نماذہ میں پڑھ دے سن کلمہ میں پڑھ دے سن اٹھوں تو ٹھیک سن لیکن اندروں صحیح نہیں سن پہلا تے میرا سوال ہی ہوگے گا تو جو کرنا درہ پہلا تے میرا سوال ہی ہوگے گا کہ بھئی انہوں دے اندر دی خبر نبی نو نہ ہوئی انہوں دے اندر دی خبر کہ اندروں ماذا اللہ صحیح نہیں اللہ دے نبی نو پتا نہ لگا جنہوں دی بارگا جو بھئی ٹھی رہی دے سن نال رین والے سیاہ با نو پتا نہ لگا تینوں چودہ سو سال تو بعد کے انہوں نے خبر دیتی ہے کہ اندروں صحیح نہیں سن جنہوں سمجھ آئی اچھی بھولے سوال میرا سوال ہے بھئی بالکل سادہ زندہ بندہ بھی اس گالوں فالو کرے گا کہ نبی نو پتا نہیں لگا کہ اندروں صحیح نہیں سن سیاہ با نو پتا نہیں لگا آپس رہن والے قریب رہن والے پتا نہیں لگا چودہ سو سال تو بعد تینوں کینے آن کے خبر دے دیتی ہے وہ تیرے کل کے نہیں وہی آئی ہے جنہوں نے تینوں پتا اللہ کیا تیرے کو کڑا ہے اچھا حال ہے جنہوں لا کے تو ویخ لینا نہیں فلان سے عبید دیل چھماد اللہ بغشی فلان سے عبید دیل چھماد اللہ بغشی جنہوں نے قرآن نے کہا دی ترخہ ماہو بیناہو اے 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 تھی آپس وچھ ساری نرم دل نے آپس وچھ نرم دل نے قرآن اندر نرم دل نے کہ تو آکے نہیں آپس وچھ بغشی ادعوستی کینا سی فساد یہ وہ میں آنکھاں گا تیری گل غلط ہو سکتی ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ مدینہ والی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے بہار خالہ زیدان اگرامی باندھو نہ نکل دیر دے کرنا بیا آؤ مسلمان بھائیوں اللہ دا قرآن کھولو رب دا قرآن اعلان کر دے فرمایا رضی اللہ خوانہو ورادوال اللہ دا قرآن فرما دے فرمایا میرے ترادی ہوگئے میں انہیں ترادی ہوگیا میرے بزرگوں میرے دوست میرے بائیوں مادی مادی سواں سے پڑھ دیں میرا اللہ میرے ترادی ہوگئے حاجی حاجی سواں سے کر دیں میرا اللہ میرے ترادی ہوگئے صوفی عبادت سواں سے کر دیں میرا اللہ میرے ترادی ہوگئے سخی سخاوت سواں سے کر دیں میرا اللہ راضی ہوگئے صحیح اپنی جان در درانہ اس سوچ کے پیش کر دائیں میرا اللہ میرے ترادی ہوگئے ہر بندہ اس سوچ کے اللہ نہ کر دیں بس میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے ANA اوہ کنیاں سانا والے میرے نبی نے صحابا نے نبال اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہ وردو ال اینا تے میں راضی YOں اے میرے تے راضی نے میں اینا تے راضی ہو گیا اللہ نے شان دیتی ہے اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں تیر رادی ہیں اللہ آپ فرمائے میں رادی ہو گیا حضرات کی شان پہ سنائیں اوہ میرے نبی دے صحابہ دی شانے دیسے واسے سیانے یہاں اوہ لوگ کو آجو عقیدہ طریق تینا رکھیا دے عقیدہ کسے دنیا دار دے کہیں تینا رکھیا دے عقیدہ کسے زاکر دے کہیں تینا رکھیا دے عقیدہ اللہ دے قرآن والا رکھیا دے عقیدہ نبی دے فرمان والا رکھیا دے جدو تیرے عقیدہ تی بنیاد اللہ دے قرآن ہوئے گا حضور دے فرمان ہوئے گا پھر تیری دنیا میں سمر جائے گی تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی جدو عقیدہ قرآن و حدیث والا یووے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ صدیق کی ایک برد خلاب بول دا یووے جدو عقیدہ قرآن و حدیث والا یووے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ عمر فروق دی توہین کر جائے اے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بندہ عثمان غنی دی توہین کر جائے یا کسے صحابی دی توہین کرے اے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عقیدہ قرآن و حدیث والا رکھیا دے سنیوں مبارک ہوئے ساڑا عقیدہ اللہ دے قرآن والا ہے نبی دے فرمان والا ہے ساڑا عقیدہ اللہ دے قرآن والے حضور دے فرمان والے تانچ سیانیاں ساٹھے لبیدی زبان ساٹھے واسطے قرآن جدا عقیدہ ہے وے اوہ یا کھدرا ساٹھے لبیدی قرآن ساٹھے لبیدی زبان ساٹھے واسطے قرآن کوئی بندہ چپل نظر میں آئے اے خالی شہر لئی اے قرآن دا ترجمہ وما یا لٹکوانی الحوا ان ہوا اللہ وحییو خا فرمایا لوگو اے زبانوں نے چھل حرکت نہیں کر دی جنہاں چھل ساٹھا حکم نہیں ہو جاندہ اے سواسطے قرآن ساٹھے لبیدی زبان ساٹھے واسطے قرآن ساٹھے لبیدی ساٹھے لبیدی زبان ساٹھے واسطے قرآن کسے ہور دا اے کیا رہے ہیں کسے ہور دا قیان چنگا لگ دا ہی نہیں کسے ہور دا نہیں کسے ہور دا باہرحال عزیزہ نے گنامی بات دورا نکل دیں عرض کرنا جانا حضور دے سارے صحابہ سانوالے ہر صحابی عظمت والا اسی سارے صحابہ نو منوالے اے تھی وی ڈنڈیڈی مار دے کہ دو چار دا سبا سہینے سے حابانے باقیہ دینکار نانا سنی ہوئے جنہاں نبیدے ہر صحابینا پیار کردہ نظر ہوندہ ہوئے اور ایک اندہ نظر ہوندہ ہے میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سوڑا میرے کملی والدہ اے عقیدہ کھڑاں والا لیکن جایا دے آنکھوں میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سارے سے آبا شان والے پر صدق جاما واہ بلال تیرے عشق تھے واہ بلال تیرے منل تو صدق جائیے قرآن اندہیں ان جو منیا جنہیں سے آبا نے منیا ابھی اپنی مثال آپ ہی پر جی میرے دا حضرت بلال نے من کے وقائے صدقے نہ جائیے سنو حضرت بلال نے کی میرے منیا ذکر شروع عابدہ بڑے اختصار نا بلال احسیر رضی اللہ تعالی نے فرما دینے میں نے میں وکدا وکاندا وکاندا امیہ بن خلف تھی غلامی بچا گیا امیہ بن خلف نے میں نے خرید لیا چونکہ وہ دور سی غلام خرید دے جاندے سان میں باپ دادے تو غلام سان نسل در نسل غلام سان مقدر چو غلامی لکھی سی امیہ بن خلف کو لاؤ گیا امیہ بن خلف میں اوہ دی ڈیوٹی کر رہے ہیں اوہ بڑا سخت مزاج سی جو میں بندے انہوں نے بڑے ڈاڑے مزاج دیا انہوں نے کہی اوہ سخت مزاج سی بلال پاک اندرین کے میں اوہ دی نوکری چاکری کرنا جو بھی اوہ دی کام کا جائے احسن میں کردہ رہینا ڈیوٹی اپنی نبا رہے ہیں ایک دن کی ہویا میں نے بخار ہو گیا طبیعہ دا بادہ گھٹا ہو جاند ہے بلال پاک اندرین میں بخار ہو گیا طب بخار صدت اختیار کر گیا انہا تیز ہو گیا انہا تیز ہو گیا کہ جسم دن در انہی نکاہت آ گئی بلال پاک اندرین کے میں کھڑا ہوں نہ تو میرے کوئی کھڑا بھی نہیں ہویا جاندہ لیکن مالک اڈاڈاڈا سی انہیں ڈیوٹی لائیے بس میں نے کامل غر سے ڈیوٹی کیے بلال رات اے دانے نہیں اے آٹا بننا ہے تو پھر تو سونا ہے انہیں دانے چکی چلانی ہے تو ہاتھنا چکی چل دی سی او پتھر دی چکی بلال پاک دی جوٹی سی تے دن چڑنا او بکریاں تے اونٹنے انہوں چار رماس تے پانا چلا کے جانا جنگل تے جانا بلال کے اندرین اے سے اتنا زندگی گزر رہی ہے مگر چکو او بخار دے بیماری دے ایام آئے نا تے میں بڑا پریشاہ ہوں خیر خیر مالک ڈاڈا سی میں سارا دن بکریاں چار رہی ہیں اونٹ چار رہی ہیں اس تو قبل کی اشارہ دینا چاہنا بلال پاک دینے کی بس دیوٹی یہ نہیں سی اپنے کام نہ کام نہ کام نہ کام بس دوجی گل کوئی نہیں بکریاں چاہ رہی ہیں تو علاوہ میں کرو بار نیشہ نکل سکتا جو دی حویلی دے اندر ہو جو بھی ذمہ داری سی ساری میری سی بلال پاک دینے ایک دن بکریاں چاہ رہے ہیں میں جا رہے ہیں مکہ دے ایک بزار جو گزر ہو رہے ہیں تے اچانک مکہ دیکھا کچھ لوگ ہی کٹھے نہیں ایک بندہ ہے وہ اچھ اچھ یہ نعرے مار رہے ہیں مکہ دے کافر انہوں مار رہے ہیں لوگ ہوتی تے ظلم کر رہے ہیں پر میں حیران ہو وہ مارا کھائی جاندہ ہے مگر وہ نعرے بندہ نہیں کر رہا پہا بلال پاک دینے میں جو دو وکھیا نا وہ مار کے تھی تھوڑا جا اگی ہوئے نا تے میں مندر وکھیا کہ یارے بندے انہوں مار رہے ہیں جسم لہ لہان ہوئے ہیں بلال کے اندر میں قریب ہوئے ہیں تے میں پوچھے ہا بھائی جاندھ کیوں ہی نہیں ہمارا کھا رہے ہوئے کون لوگ نے جب تو انہوں مار رہے ہیں تے تسی کیوں ہی نہیں مار کھا رہے ہوئے ہیں تسی بھی غلام ہوں فرمایا نہیں کون ہو تسی فرمایا میرا نا ابو بکر میں سردار ہوں کبھی لے دا اگر سردار ہو کے تو انہوں مار رہے ہیں کیوں جرم کیے تو ہڑا ابو بکر شدیق فرما لگے جرم بڑا سنگیئی نے لیکن دسو تے سے ہی جرم کیے فرمایا جرم اے وے اینا دے نزدیک بڑا سنگیئی نے اے وے کہ میں ایک اللہ دا نبی ہے جیدہ نائے محمد صل اللہ علیہ وسلم میں انہوں دا کلمہ پڑھ کے انہوں دا غلام بن گیا اے میرے مخالف کھڑے ہو گئے اے میں نو اس گلتوں مار رہے ہیں کہ توں انہوں دا نا اچھی کیوں لہی نہیں ہے توں انہوں دا نا کیوں لہی نہیں ہے اس گلتوں میں نو مار دینے بلال کیا لگے اے ابو بکر تسی جو انہوں دے نا تے مارا کھان دیو اے نا دا مطالبہ اے بھی ایک جنرل جی گل کی تھی نا فیصلہ دیتا اے جو انہوں مار دینے نا دا مطالبہ اے کہ تسی نا نا لبو تے تسی نا لبو اچھی ایک بندے پیچھے لگ کے تسی یہ نہیں مار کھان دیو تے تسی ہولی ہولی نا لی لو آئے 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 بلال کے دنے میں انہیں گلت کی تھی تے ابو بکر صدیق وجد نا آگے ابو بکر میرے بار ویک کے گئے لگے بلال اثر گلتے بھی توں ویکھیا جو نہیں نا تے انہوں کی پتا ہو میں کیسے معبودی گل سنا رہے ہیں تکیدی گل سنا رہے ہیں توں ویکھیا نہیں نا جنہا نہیں ڈٹھا ہو تے کرن گلان ہاں توں ویکھیا جو نہیں نا توں ویکھلا میں تے توں کدے بلکہ تیری کفیت بھی ہو تم ہی ماراں کھائی جاویں او دے نا دے نارے ماری جاویں اونا کیا ہو ایک ہی گلے او کاؤنے آکھے ہاں کی پوچھنا ہے لفظہ چکو دی شان بیان کی تیم ہی جا سکتی تیجے توڑا سو کوویت میں سہارا لیلما آزم چستی مرہوم رحمت اللہ علیہ آزم چستی مرہوم رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھایا بڑی سونی گل کی دیئے بلالے پاکے دلے پیارے صدیقی او ماراں کھان دے ہو ابو بکر او دانا ہولی لیلو ابو بکر صدیق نے فرمایا اصل گلے ہوئے تو اس وان سے مسورہ دے رہی ہیں تو اس وان سے کہہ رہی ہیں اصل و جائے میں تو عجی میرا محب بلے گی تھا اجلو بیخ کے چل سرما آوے اتی راتی دن چڑ جاوے مکتو نکاب ہٹا آوے جو پاوے ہاتھ پھلا دائیں ہاتھ پھلا تو بد جا آوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے بجلی ڈر دی بجلی بجلی ڈر دی لشک نہ مارے مطابع بے ادری ہو جا آوے کہ اے بلال کی پسنائے علم خدا نے اے نا دی تا اقلا وچنا آوے کہ عقل خدا نے نی دی تی اور علم وچنا آوے آوے آزم یہ ڈھا سونا مہی ہی ہی جیڑا کدرے نظر نیا آوے آوے آزم یہ ڈھا سونا نہیں سونا 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 مہی سونا میں اس شاہر کدرے نظر نیا آوے اے مسلمان بھائیوں تو جو سنن دے جایا جے ایدھا جنا بے بلال پاکے دے نے میں حضور اسلام دا نیا سنیاں خسلو جمال دے باریں سنے آن ویکھیا کوئی نہیں یہ سن لیا او بڑا سنے او دے رکسار بڑے سنے نے او دیاں یکھا بڑیاں سنیاں او دیاں پلکا بڑیاں سنیاں او دے ابرو بڑے سنے او دے جسم دی بنصر بڑی سنی ہے بلال کے اندرے بس کیوں یا ایک نقصہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا ایدر ویلہ گدردہ جاری ہے ایدر کیوں یا او دنے آگے میں نے بخار دی شدت ہو گئی میرا بخار شدت اکسیار کر گیا بلال پاکے دے نے سارا دل بکریاں چار داریاں جنہوں واپس کھاریاں یاما رات ہو گئی ہے مالک نے بولایا بس کھانا دیتا ہے کھانا کھا دائیں کھا کے مالک نے بولایا یا کیا اے بلال اے تھیر لگایا دانی آدھا انہوں پیس نے فیر تنہوں سوندھی اجازتیں اگرے دانے ختم نہ ہوئے تو لیٹ گیا تیلوں دن چڑی آتے صدا باتے واگا تیلوں ماراں گا بلال کے دنے کیوں یہاں میں دانے پکڑے نے دانے لے کے چکی دے قریب بیٹ گیاں کدھی دانیاں نہ تیر بھی نہ کدھی چکی بل بھی نہ کدھی اپنے جسم بل بھی نہ بخار نے آلینی نہ کہا تو یہ میں چکی چلانا مگر بازوہ دندرینی طاقت نہیں تسی جان دے ہو بخار جسم نہ ڈال کر دیندائیں جسم بے جان ہو جاندائیں بلال کے دنے میں چکی چلانا مگر میرے کلو چکی نہیں چلائی جان دی بلال کے دنے مالک دا ظلموں سے تم سمنے میں مالک بڑا ڈانڈائیں اے سوچ کے میری یقا جوا سجاری نے بلال کے دنے رو دیا رو دیا میری چیخ نکل گئی میری آواز نکل گئی یوہی میری آواز نکلی واب بلال اکم رسول حضور دے کلنا جو رون دیا وعد آئیے میرے آقا تڑپ گئے حضوروں تین رک گئے نے خیال آیا اے تے امیہ بن خلق دی حویلی ہے میرے نبی علیہ السلاموں سے ہم جگہ تے رک گئے نے دروازے تے دستک دیتی ہے رون والا کونے میرے نبی نے دروازے تے دستک دیتی ہے اے درکیوں یا بلال اٹھے نے کہندے رہے میں دروازہ کھولے یا دروازہ کھولوں دیتے اے روئیے میں بکیا نور دیا لا دہاں پیاں دکل دیا میں بکیا اے دا سونا تھیرا اے دیا سونا زلفان اے دے سونا رکشار اے دیا سونا یکھان اے دے سونا نہن میں بکنا رہ گیا پہلی نظر پہیے پلال کیا دینے میرے اندر آلا دائیے پلال زنبیگی گزر گئی بڑے بڑے سونا دکھے پر اے درا سونا دکھے گئی گئی میرا دلے میں ایک وری ضرورا کھایا سی زلفے نایا سا چہران نایا 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 سی زلفے نایا سا چہران نایا 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 کسی پہ سباب ہوگا جواب ہوگا سبی کے لیکن نا مصطفیٰ کا جواب ہوگا مصطفیٰ جناب بلال پاک مصطفیٰ میرا یار بیکھیا نہیں جو دو بیکھیں گا تیرے تُویی آکھیں گا ای دانسونا دے ہی کوئی نہیں مصطفیٰ 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 سہارا بن کیا یہاں میں پہ سہاریاں تا سہارا بن کیا یہاں فرمایا بول کیوں رون ہے جناب بلال کہے میں اپنی داستان سنائیے آقیاں سونے چیرے والے اے مامل آئے کئی دنوں تو بخارے مالک نے کیر لائے ہویا دانیاں دا دیوٹی لائی ہوئیے لے دانے مکنے دے سونائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اینی گلے آقیاں دی سونائے اینیے حضور علیہ السلام دا ہن ریکھ میرے نبی دا اخلاق ریکھ میرے نبی دا کردار حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال او بسترے تو بستر جلے دا تیری چکی میں آپ دلنا صدقے جاماں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام دی انہا یادوں حضور دی محبت و صدقے جاماں حضور دی سکت و صدقے جاماں مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا دے اے در میرے آقا نہیں صلات و سلام حضور نے فرایا بلال تو بستر جلے دا بخارے سویلے بھی بڑھاتے دے فرمایا تُو لیڑ جاؤ میں تیری چکی چلا ناما مقتصرے بھی حضور علیہ السلام نے چکی چلا یہ حضور علیہ السلام یہاں دانے ختم ہو گئے میرے آقا نہیں صلات جان لگے نے بلال حاتھ جو لے سونے چیرے والے آن دسو تو آدھا نہ کیے حضور علیہ السلام نے اپنا تعرف کر آیا فرمایا آنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ درسول بڑھ کی آیا بس یہ دو اینی گل سنئیے بلال کے اندر میں فوراں بولیا ابو بکر صدید دوسیہ کاؤ فرمایا ہاں میں ابو بکر دایا کاما ابو بکر میرا غلامی ہے میرا یار بھی ہے ہاں میں ابو بکر دایا کاما بلال کے اندر میں بس فرکی ہویا میں ہٹھ جو ہے اینی میرا بانوی کروالے ہاں سونے ہاں میں نو کلمہ پڑھا کے اپنا خلاں بنا لو حضور علیہ السلام نے بلال پاک نو کلمہ پڑھایا اور اقتصارت کرنا چاہنا دوا کیا بڑا لمبے یہ دے زمین بھی بہت ساریاں باتانے شاڑ کر رہیاں بلال کے اندر میں کلمہ پڑھایاں حضور دا دیوانہ بن گیاں ان کی ہویاں دلال کے اندر میں زندگی دانداز بدل گیاں زندگی دے رنگ بدل گئے اوہ یارب بدل دے بھی کیا ہونا انہوں اللہ دے نبی دے لڑ لگیاں اللہ دے نبی دے لڑ جو لگیاں زندگی دا انقلاب کیوں نہ زندگی چوندہ دلالے پاک نو کلمہ پڑھا کے اندر کی ہویاں ان کی ہویاں اگلا دن ہویاں نہ دینے بکنیاں چارنا راتوں دیئے کہ مالک دیاں اوہ جڑی ڈیوٹی دانیاں والی چکی چلان والی ہے دلال کے اندر میں چکی چلانا ہاتھنا چکی چل دیئے زبان تے کملی والے دا نا جاری رہندا ہے زبان تے کملی والے دا نا جاری ہے حضور تے گیت گاندہ رہناما حضور تا نا لہندا رہناما حضراتوں جنال اوہ کنے مقدران والے لوگ نے کنے نشیبان والے آج بھی ہو لوگ نے جناتیاں زبانہ تے کملی والے دا ذکر جاری ہے اٹھ دیاں بیان دیاں چل دیاں پھر دیاں جڑے ہاروے لے کہن دے رہ دے رہنے سلے اللہ نبی سلے اللہ محمد میرا دلے اے سارا مجمع بولے اے مسجد دور دیوار گوا یو جان سارے آفدرا سلے آلہ نبی نا سلے بار والے تُسی بھی آنکھوں جھرود پڑھ لائیں سارے ساملو جو سلے سلے آلہ کریم نا سلے 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 آلہ سفی نا سلے آلہ امیہ بن خلف دی بیوی دیکھنا چاہاں بھائیوں نے دیکھیا بلال کی کردائیں پیان کریئے بھائیے دیکھیا آلہ بلال کی پیان کرنا ہے اے کدا نہ لہ رہا ہے لیکن بلال کل سنیے پھر اپنی موجود سلے آلہ سلے مالکن نے فیر آباز ماری لیکن بلال اپنی مستی بچ لگے ہوئے نے نا لے چکی چلائیں جا رہے نے نا لے حضورت درود پڑھی جا رہے نے حضورت آنا لیں جا رہے نے امیہ بن خلف دی بیوی گئی اپنے سہر نے بھلایا امیہ بن خلف آگیا انہیں میں میکھیا چکی دے چل دیا کم دے ہو رہا ہے لیکن بلال عجیب کم کر رہا ہے ساڑے دسمندہ نا لے رہے جدو حضورت آنا سنیا بلال امیہ بن خلف نے آنے کے زور نواز ماری بلال نے انہیں میں کیا آقیاں کی ہویا امیہ بن خلف آنے تیری زبانتے میرے دسمندہ نا آرہے بلال کے انہیں نے حاق آہا اے میں آقادہ دیوانہ بڑھ گیا کہ حضورت یا سانہ بیان کرنے لگ پہ امیہ بن خلف خسنے میں چھایا مارنے لگ پیا کہ بلال پاک نوں پیردی ٹھوکن ماری ہے پتھر دی چکی تے بلال پاک تا چیلا لگیا غوٹ زخمی ہو گیا خون لکلنا شروع گیا اے درکی ہویا امیہ بن خلف بار بار سمجھا دے بلال چنگا رہ جائیں گا اس نبیدہ نا لے نہ چھڑ دے بلال کے انہیں ایسا نہیں ہو سکتا ظاہری جسم تیرا غلامے دل کملی والے دا غلامے دل وچ کملی والے دا پیار آ چکی ہے مکتصر کرنا کی ہویا اے در امیہ بن خلف کہن دے اے دے کل تلو خون والا سلو جسے گا دل میں بھی دا کلمہ چھڑنا کی نہیں چھڑ دا حضرات ان اگلے دن ہویا بلال اے میں بلال بلال نہیں ہو رہی اے میں بلال دے نا رہی نہیں وجدیں اے میں بلال پاک دا نا سن کے معفل وچے وجد نہیں آ جان دا بلال پاک دا او دارستان وچے سامنے رکھونا دعویت بڑے بڑے کر دینے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہاں گلے وچے رسی ڈالی گئی ہے مکہ دیاں گلیاں بزارن گسیٹیاں جا رہی ہیں کیوں بلال نبی دانہ چھڑ دے بس بلال نبی دانہ چھڑ دے بلال دے گلے جرسی پہی ہوئی ہے گلیاں بزارن گسیٹیاں جا رہی ہیں مگر بلال اے خوئی کہہ رہنے سلے حتا کہ دو پیر دا بے لائیاں گیاں گرم رید اتے بلال پاک نو ننگے بدل لٹا دیتا گیاں گرم رید وہی عرب دی رید گرم رید اتے بلال پاک نو ننگے بدل لٹا دیتا گیاں بھاری پتھر رکھوایاں امیہ بن خلف اس پتھر دیتے چڑ کے بیٹ گیاں اینا وزن ڈال کے اندھے بلال ہول دے چھڑ دے گاں بلال ہاں سے پہ فرمایاں تینوں پلے کھاں لگیاں انج نہیں ہو سکتاں انہیں کہاں ٹھیک ہے غصے نچال ماری تھلیں اتر کے اندھے جلال دوں جلدی کرو اگ جلاؤ بلال تیری زبان سار دیا گاں جس زبان نہ تے اس نبیدہ نہ لینے بلال مسکرائیں جا رہے نے انہیں اگ جلائیے گرم کوئلے پخدے کوئلے نوجوانوں دلنا تے ہتھ رکھے گھر سنیا جے گرم کوئلے بلال پاک دی زبان تے رکھے نے کیوں رکھے نے بلال نبیدہ نہ لینے چھڑ دیں بلال نبیدہ نہ لینے چھڑ دیں لیکن بلال پاک دی زبان جال گئی وہاں بلال تیرے حوصلے تو صدق جاناں بلال پاک نے انیاں حذیت نہ برداش کی دیاں مگر کملی والے نام دامن نہیں چھوڑے آ انہیں ہر اینگل نہ لازم آیا ہر اینگل نہ لازم آیا بڑیاں صدامہ بڑا کچھ کیتا انہیں کہ بلال کسی طریقے نہ باز آ جائے اس نبیدہ دامن چھوڑ دے کل میں تو ملحارف ہو جائے مگر حضرت بلال پاک نے ماراں کھا دیاں عذیتاں تکلیفاں سب کچھ برداش کی تاں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے آ کہ قرآن آن دے تو سیوی ایمان انج لے آؤ جویں بلال ابشیلہ کی آئے لے وقت اندات میں اور بیان کردہ اینہ لفظات اکتفا کرنا اللہ جو سنیاں عملی توفیق نصیب